اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بہوش ہونے کے بعد ہرسپیٹل گیا تھا ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو واپس آیا تھا اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا پھر اسے سیزاد بخار ہو گیا شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقینا منگل کی رات تھی مگر ٹی وی چینل اسے کچھ اور بتا رہے تھے وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلہ لوگونے والا دن اتوار کا تھا اس نے اپنی رسک ووچ پر نظر ڈالی جو میز پر پڑی ہوئی تھی اس کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ گیا جکلک تھی جیسے اس کی بھوک ہو گئی تھی وہاں موجود تاریخ اسے ایک اور شوق لگا کیا مطلب کیا میں پانچ دن مخاطن میں مبتلا رہا ہوں پانچ دن خوش و حواظ سے بے خبر رہا ہوں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ بڑھ بڑھ آیا پانچ دن پانچ دن تو بہت ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے مجھے پانچ دن گزر جانے کا پتہ ہی نہ چلا ہو میں پانچ دن تک اسی طرح بے خوشی کے ساتھ ان کے عالم میں گزار چکا ہوں وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا پاپا نے مجھے کوئی کور نہیں کی اور اس ساتھ کو اس کو کیا ہو گیا ہے کیا میں انہیں یاد نہیں رہا اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا ہو وہ بہت دیر تک بلکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیار ہی نہ رہا ہو یا کسی اور فرنڈ کو یا پھر کسی اور کو اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپ کپا رہے تھے وہ نکہت اور کمزوری نہیں تھی پھر وہ کیا تھا جو اسے کامپنے پر مجبور کر رہا تھا وہ اٹھ کر واپس سوفے کی طرف چلا آیا نوڈلز کے پیالے کو لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے والا ذائقہ ختم ہو چکا تھا اسے لگا وہ بے ذائقہ ربر کے چند ٹکڑوں کو چبا رہا ہے چند چمچ لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا وہ اسے کھانے ہی پا رہا تھا وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گریفت میں تھا کیا واقعی وہ پانچ دن اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنا خوش نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور کو وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا نہ آنے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اب بھی اسی طرح موجود تھے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکوں کو چھوٹا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود ہیں یا پھر اس کا بہم ہے اسے یک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیویں کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کی ہاتھ کام رہے ہیں یک کے بعد دیگرے اسے دین کٹ لگ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خوش کرنے لگا جب سے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا اس نے چہرے کو تولیے سے تب تپانہ بند کر دیا ہاریل ذہن کی عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا اس کے گانوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے کتر نغودار ہو رہے تھے گہرہ سخ رنگ وہ پلکیں چھپکائے بغیر ان کتروں کو دیکھتا رہا تین ننے ننے سخ کترے what is next to ecstasy pain سرد اور مدھم آواز آئی وہ پتھر کے بھت کی طرح ساکت ہو گیا what is next to pain nothingness اسے ایک ایک نفس یادہ رہا تھا nothingness وائنے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑھڑایا اس کے گالوں سے حرکت کرتا ہوا خون اب گالوں سے پھسرنے لگا and what comes next to nothingness hell سالار کو اکدم اکائی آئی وہ گوش بیسم پر بختیار دورہ ہو گیا چانمل پہلے کھائے ہوئی خوراک ایک بار پھر باہر آگئی تھی اس نے نل کھول دیا اس نے اپنے اس کے بعد کیا پوچھا تھا اور اس نے اس کا کیا جواب دیا تھا اسے سب جاتا ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ابھی آئے گی بھی نہیں ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے جب کوئی موئمہ موئمہ نہیں رہتا میں اس دور سے گزر رہی ہوں تم پر آئندہ آنے والا وقت میں یہ وقت ضرور آئے گا اس کے بعد تم دیکھنا کیا تمہیں ہسی آتی ہے اسے اپنے آنکھوں پر اسے دہتا ہوا پانی محسوس ہوا زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے کوئی ماں باپ کوئی بہن بھائی کوئی دوست نہیں ہوتا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے نہ ہمارے سر کی اوپر کوئی آسمان بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی ہوئی مٹی کے دھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے پھر پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا اس نے بہتے ہوئے پانی کو وہوں میں ڈالا اسے ایک بار پھر اپکائی آئی اس کے بعد ہماری اکل ٹھکانے آ جاتی ہے وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ اسے اس وقت کیوں یاد آ رہی ہے اس نے پانی کے چھیٹے اپنے چہرے پر مارنا شروع کر دیئے چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے لگا آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اس سے پہلی بار تکلیف کا احساس ہو رہا تھا واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کام پر رہے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے مجھے مدد کی ضرورت ہے مجھے اپنا چیک اپ کروانا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یکتم وہاں وحشت کی ہونے لگی تھی اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پور رکھے آہستہ آہستہ دبا رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے بھول جائیں اس طرح سے اس نے اپنی وارڈ روپ سے نیک اپنے نکال کر اکبر پھر کچھ دیر پہنے پہلے پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا وہ جلزہ جل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا اسے اپنے اپارٹمنٹ سے ایک دم وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی اس رات گھر آ کر وہ تقریبا ساری رات جاگتا رہا تھا ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گریفت میں لیا ہوا تھا اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھولا دیا گیا ہے وہ ماں باپ کی توجہ ضرورت سے زیادہ ہی حاصل کرتا رہا تھا کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمانہ اور طیبہ کو اس کے معاملے میں زیادہ محتاط ہونا پڑتا وہ ہمیشہ ہی اس طرح اس کے بارے میں فکر مانت رہتے تھے مگر یک دم چند دنوں کے لیے اس کی زندگی میں سب کچھ سے نکل گیا دوستوں کی بہن بھائیوں کی ماں باپ کی مگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں اگر وہ مر جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا شاید تب تک جب تک اس کی لاش گڑھنے سرنے نہ لگ دی اور اس محسن میں ایسا ہونے میں کئی دن لگ جاتے وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بھی یقینی کی عالم اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا پورا ہفتہ کے دوران کسی کی کوئی اکال نہ ملی کیا سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں وہ وحشہ زدہ ہو گیا ایک ہفتہ تک بے وکوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی پوچھش وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کس کیفیت سے گزرا تھا وہ کسا شکوا کرنا چاہتا تھا مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے کے بعد اس سے پہلی باری میں احساس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسٹ بھی نہیں ہو ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں سکندر اور دعیوہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرنیوں سے اگاہ کر رہے تھے وہ وہاں کیا کر رہے تھے کتنا انجوائے کر رہے تھے وہ کچھ غائب دماغی کی عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھوٹیاں بہت لمبی چوڑی بات کے بعد آخر کا دعیوہ نے اسے پوچھ لیا میں ہاں بہت وہ صرف یہ تین لفظی بول سکا وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے قیبہ سے کیا کہنا ہے اسے کیا بتانا ہے باری باری سب سے بات کرتے ہوئے اسے پہلی بار اس صورت تہار اور کیفیت سے دوچار ہونا پڑا تھا ان میں ہر ایک کو بنیادی طور پر اپنی زندگی سے دلچسپ بھی تھی شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے بارے میں تفشیش کرتے پریشان ہو جاتے مگر وہ سب تب ہوتا اس کے بتاتا اس سے پہلے اس کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی میرا خاندان کیا محسوس کرے گا کچھ بھی نہیں چند دنوں کے لئے افسردہ ہو جائیں گے اور دنیا میں تو شاید چند دنوں کے لئے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا چاہے اس کا ایکیو لیول ایک سو پچاس پلس ہو وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت آخر مجھے کیا ہو گیا ہے اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لئے مجھے بھول بھی گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے میں بھی بہت بات بہت سے لوگوں سے رابطہ نہیں کرتا تھا پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوا مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور اگر واقعی میں میں بھی ہوشی سے واپس ہوش میں نہ آتا تو اگر میرا بخار کم نہ ہوتا اگر سینے یا پیٹ کا درد ختم نہ ہوتا اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا وہ شکار اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا شاید وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا جا رہا تھا وہ سوچتا ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خامخواہ ہوا بنا کر اپنے سر پر یوں سوار نہ کر رہا ہوتا